امید کرتی ہے کہ آپ سب خیرے سے ہونگے امید کرتی ہے کہ یہ ہے ہم کھیکا ہے ہم ہم کھیکے تھے چکن پیسی 6 پیسٹ 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 1 چمچ 1 چمچ 2 چھوٹے چمچ لائل مرچ پاوڈر نمک ہس بہت ضرورت آپ اس میں یوز کر سکتے میں نے تقریباً 1.5 دن چلیئے اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اس میں دہی ایڈ کریں گے سب سے پہلے دہی ایڈ کریں گے اس کے ساتھ ہی ہم ادرک لسن کا پیسٹ جو میں نے لیا تھا وہ ایڈ کریں گے دو کھانے کے چمچ اس کے ساتھ ہی ہم زردہ رنگ جو ہم نے لیا تھا ایک چائے چھوٹا آدھا چائے کا چمچ یہ ہم ایڈ کریں گے اس میں اس کے بعد باری آتی ہے پیسے ہوئے گرہ مسالے کی یہ ایک بڑا کھانے کا چمچ میں نے لیا تھا پیسے ہوئے گرہ مسالہ یہ ہم اس میں ایڈ کریں گے چکن پاوڈر چکن پاوڈر بھی ایک بڑا کھانے کا چمچ میں نے لیا تھا وہ ایڈ کریں گے چکن پاوڈر پھر اس میں لال مرچ پاوڈر ڈالیں گے دو چھوٹے چائے کی چمچ میں نے لیا تھا نمک میں نے ڈیٹ چمچ کی قریب لیا ہے اب ہم ان کو مکس کریں گے مکس کریں گے تو ہم نے اس میں سارے مسالے جو ایڈ کیے تھے سب انگریڈینٹس ڈال کر ہم نے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیا ہے تاکہ سارے مسالے جو ہیں وہ اچھی طرح اس میں جزب ہو جائیں ہم نے اس کو ابھی رکھنا ہے جتنے انگریڈینٹس ہم نے آپ کو بتایا تھے وہ سب اس کے اندر ڈال دیا اب اس کو مکس کر لیا اچھے طرح سے آپ چاہے تو ہاتھ کی مدد سے بھی اس کو اچھے سے مکس کر سکتے ہو مکس کر سکتے ہو ابھی ہم اس کو آدھا گھنٹہ جو ہے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے ہم اس کو مکس کر لیا رکھیں گے چھوٹ دیں گے اس کو تاکہ مسالے اچھے سے جزب ہو جائیں میرینیشن اچھی ہو جائے اس کے بعد اس کو ہم جو ہے وہ باقی کا پروسیس جو ہے ہم بعد میں کریں گے تو آدھا گھنٹہ ہم نے اس کو میرینیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیا تھا اب آدھا گھنٹہ میرینیٹ ہونے کے بعد ہم نے اس کو لے لیا ہے اب اس کو تو ابھی ہم اس کو سٹیم کے لیے رکھیں گے تقریباً دس منٹ کے لیے سٹیم پر اس کو بنائیں گے تاکہ یہاں ہماری چکن جو ہے اچھی طرح گھل جائے تو ابھی اس کے لیے ہم ایک بڑا پین لیں گے یہاں بڑا دیج کا لے کر اس میں ان سب پیسیس کو جو ہے وہ سٹیم پر رکھیں گے تو میں نے ایک بڑا پتیدہ لیا ہے یہ دیکھ لیں یہ بڑا دیج کا ہے تاکہ میرے سارے پیسیس وہ اس کے اندر اچھے سے جو ہیں وہ سیٹ ہو جائیں اور ان کو پھر تقریباً دس منٹ کے لیے میں اس کو سٹیم پر رکھوں گی سارے پیسیس جو ہیں وہ اچھے سے اس میں ون بائی ون جو ہیں وہ رکھ دیئے ہیں اور باقی جو مسالہ جو باول میں بچ گیا تھا وہ بھی میں نے اس کے اوپر اچھے سے ڈال دیا ہے تاکہ اس کو سٹیم پر ہم بنائیں تو مسالہ جو ہے وہ اچھا سا اس کے اندر جو ہے وہ جزب ہو جائے پک جائے اس کے اندر تو اب اس کو دس منٹ کے لیے سٹیم پر رکھیں گے پانی اس میں بلکل نہیں ڈالنا ہے یہ اسی چکن کا اپنا پانی نکلے گا اس کے اندر سے یہ جو ہے وہ پک جائے گی تو پانی ڈالنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں اس میں اب ہم اس کو دس منٹ کے لیے چولے پر رکھیں گے فلیم میں نے آن کر دیا ہے اور آپ دیکھ لیں بلکل بھی پانی نہیں ڈالا اس کے اندر تقریباً دس منٹ کے لیے آپ چاہیں تو سات منٹ کے لیے پانچ سے سات منٹ کے لیے بھی آپ اس کو سٹیم پر بنا سکتے ہو تاکہ چکن گل جائے باقی کا جو فرائی کرنے کا کام ہم اس کے بعد کریں گے دس منٹ ہمارے ہو چکے ہیں یہ اس کو میں نے سٹیم پر دس منٹ کے لیے بنایا ہے تو پانی بلکل جو ہے وہ خوشک ہو گیا ہے اب اس کو چکن کا پانی اس کے اندر ہے وہ ہم تیز آنٹس کر کے اس کو ڈرائے کریں گے اس کے ساتھ بلکل آنٹس کو تیز کر دیں گے تاکہ پانی جو ہے وہ بلکل خوشک ہو جائے اس کے اندر تو ہم نے تیز سٹیم پر جو ہے اس کو اس کا پانی جو ہے وہ خوشک کر لیا ہے اب اس کے اندر بلکل بھی پانی نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پانی بلکل ڈرائے ہو چکا ہے اب ہم اس کو نکالیں گے چولپ تو ہم نے یہ نکال لیا تھا سٹیم پر ہم نے اس چکن کو بنایا ہے دس منٹ کے لیے تو ابھی اس کو ہم فرائے کریں گے فلم میں نے اون کر لیا ہے میں اس کو تبے پر بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو اس کو پانی م سے بنا سکتے ہیں ایک کپ ککنگ ہوئیل میں نے لیا ہے اس میں ہم اپنے نکلیں اپنے تککیں ہیں وہ فرائی کریں گے ایک کپ ککنگ کوئیل لے رہی ہوں اس کو میں تبے پر بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو اس کو پانی میں بنا سکتے ہیں اب ہم ان کو پرائے کریں گے ٹھیک ہے ہمارے پرائے ہو رہے ہیں تو ہم نے ان کو دونوں سائیڈ سے جو ہے وہ اچھی طرح سے پرائے کر لینا ہے آپ دیکھیں اتنا اچھا مسالہ جو ہے وہ اس کا لگ رہا ہے دونوں طرف سے اچھی طرح سے اس کو پرائے کریں گے گولڈن ہونے تک ٹھیک ہے ہمارے اچھے سے پرائے ہو گئے ہیں دونوں سائیڈ سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھی شکل آئی ہے ان کی دونوں سائیڈ سے ہم نے اچھے سے پرائے کر لیا ہے اب ہم ان کو نکالیں گے ایک کوئلا میں نے لیا ہے اس کو ہلکی آنچ پر تھوڑی دیر کے لیے سیک لیں گے اچھی طرح سے تاکہ یہ صحیح طرح سے اس کی سٹیم بنا سکے اس کو پانچ سے سات منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر اس کو رکھ دیں ٹھیک ہے ہمارے پرائے ہو گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں سائیڈز جو ہیں وہ اچھے سے پرائے کر لیا ہے ہم نے بہت اچھی شکل آئی ہے ان کی بہت اچھے لگ رہے ہیں بہت مزے کے لگ رہے ہیں یہ تو اب اب ہم ان اب ہم اس کو کوئلے کا سموک دیں گے تو اس کے لیے میں نے کوئلا رکھ دیا ہے چلے پر ہلکی آنچ پر آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے یہ جو ہے نا اس پانچ سے سات منٹ کے لیے میں نے اس کو آگ پر جو ہے وہ سیک لیا ہے تو اب ہم یہ سٹیم کے لیے بلکل تیار ہو گیا ہے اس کا سموک ہم دیں گے اب ان تکیوں کے اوپ تو اس جلتے ہوئے کوئلے پر ہمیں ایک چمچ کے برابر تیل ڈال دیں گے تھوڑا سا تیل اس کے اوپر ڈالیں گے اب یہ سموک اس کا سموک جو ہے وہ بن گیا ہے پوڑا سا اوپر سے ڈھک دیں گے اس کو اب اس کو تین سے چار منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر اس کو سٹیم دیں گے اچھے سے ہلکی آنچ پر اس کو سٹیم دینی ہے تین سے چار منٹ کے لیے تو اب ہم نے سٹیم اس کی دے دی اچھے سے کوئلے کا سموک جو ہے بہت اچھا سا اس کے اندر آگیا ہے دو تین سے چار منٹ کے لیے ہم نے ہلکی آنچ پر اس کو رکھا تھا اس کی سموک جو ہے وہ اچھے سے اس کے اندر آگئی ہے اور گائز تکے ہم نے فرائی کر لیے ہیں اور ان کو سموک بھی دے دیے ہیں آپ کے سامنے ہم نے سارا جو ہے وہ پروسس کیا ہے آپ دیکھ لیں ہمارے تکے کتنے مزی کے بن کر تیار ہوں ہیں ڈش آؤٹ کر لیا ان کو تو بہت ہی مزی کے لگ رہے ہیں بہت ہی ڈیلیشیس بنے ہیں یہ تو اب آپ چاہیں تو اس کو چھاٹ مسالہ اوپر سے چھڑک کر کھا سکتے ہیں لیمو بھی جو ہے وہ نچوڑ لیں جیسے آپ چاہیں اس کو اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس کو کھا سکتے ہو آپ لوگ تو مجھے امید ہے یہ میری ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی تو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ریسپی ضرور اور اگر ریسپی پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہار آنے والی نئی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو پہلے مل سکیں خدا حافظ